جیسے کہ آج ہم آپ کو کولیک ایلسی فیرال ٹیبلٹ کے بارے میں بتائیں گے یا پھر ان کو بیٹامی دی تھری کا ٹیبلٹ بھی بولتے ہیں جیسے کہ آج ہم آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں بتائیں گے اس ٹیبلٹ کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ کھانا کیسے ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یا پھر مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ ایک دن میں کتنی بار کھانا ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ کس کو لینا ہوتا ہے کس کو نہیں لینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے یہ جو کولی کولسی فیرال ٹیبلٹ ہوتا ہے یہاں ایک پرکار سے ہیلتھ سپلیمنٹ ٹیبلٹ ہوتا ہے چلی اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ٹیبلٹ کا اپیوک کیا کیا ہوتا ہے یا کس کس بیماری کس پرکار کی سمجھ سیاں میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ دھوا اس بیقتیاں اس مریض کو دیا جاتا ہے جس کے سریر میں بیٹامین ڈی کی ڈیفیسنسی ہو یعنی بیٹامین ڈی 3 کی کمی ہو کئی بار کیا ہوتا ہے بیٹامین ڈی کی کمی سے ہمارے سریر کے جو ہڈیاں ہو جی ہیں ناجک ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پین ہونے لگتا ہے درد ہونے لگتا ہے تو یعنی ہڈیاں جب کمجور ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کو مجبوط کرنے کے لیے یعنی ہڈیوں میں سکتی پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ ٹیبلٹ دیا جاتا ہے کھانے کے لیے جس سے ہڈیاں مجبوط رہتی ہیں اس ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے لیکٹس کی سمجھتیاں میں بھی اس ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں میں ڈاکٹر اس دوا کا اپیوگ کرتے ہیں یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی بیکت کے سریر میں بیٹامیل D3 کی ڈیپسنسی ہو جاتی ہے یعنی جب کسی کے سریر میں بیٹامیل D3 کی کمی ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ ٹبلٹ کھانے کے لیے دیے جاتا ہے یہ ٹبلٹ کافی اچھا ٹبلٹ ہوتا ہے یہ ٹبلٹ آپ کے ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے جیسے جب سریر میں بیٹامیل D3 کی کمی ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ناجک ہو جاتی ہیں مڑنے لگتی ہیں اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہونے لگتی ہے پریسانی ہونے لگتی ہے اس کی وجہ سے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیاں آ جاتی ہیں تو بیٹامیل D3 کا ٹبلٹ جو ڈاکٹر کے دوارا لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہفتے میں دو بار ڈاکٹر کے دوارا لینے کے لیے بتایا جاتا ہے دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ لیکن پھر بھی کچھ ڈاکٹر اس دوہ کا اپیوک دن میں ایک بار کسی بھی ٹائم کھانے کے لیے کانٹینیو بتاتے ہیں جیسے کہ جو اس دوہ کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریج کے استطیق اور اس کے کنڈیسن کے حساب سے ندھارت کر کے دیتے ہیں جیسے کہ اس دوہ کا اپیوک ڈاکٹر کے دورہ تب دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے سرین میں کہیں پر کسی کے ہڈی میں چوٹ لگ گیا یا پھر باڈی میں کسی پرکار کا چوٹ لگ گیا ہے ہڈی سے ریلیٹڈ کسی بھی پرکار کی سمسیاں رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ ٹیبلٹ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ کافی اچھا ٹیبلٹ ہوتا ہے چلیئے اب ہم آپ کو اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس ٹیبلٹ کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی جو اس ٹیبلٹ کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے سرین میں درد ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ سمسیاں ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریاستانیاں ہو سکتا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی دوا لینے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سلاح جرور لیں جیسے کی جو دوا کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریج کی اسٹیتی اور اس کی کنڈیسن کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نردھاریت کر کے دیتے ہیں یہ دوا آپ کبھی بھی continue نہ لیں اگر آپ کو کوئی دکت یا پریشانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریشانی بتائیں اس کے بعد میں یہ دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا آپ کبھی بھی اپنی مریجی سے نہ لیں اگر آپ کو دکت پریشانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اپنی دکت اپنی پریشانی بتائیں پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دوا لیں